ہیلو ایوریون ای ویلکم اگین تو اللہ فیون میں بھی ایٹوٹوریل کلاسی سکسسین ٹیجنگ فیل مولانا مزر الحق یونیورسٹی کا فائنلی پہلا جو پیپر ہے وہ آج کنڈکٹ ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سن 2020 کا جو پہلا پیپر ہے یعنی کی چائل ہوت این گروئنگ اپ کا جو پہلا پیپر ہے آپ کا کنڈکٹ ہو گیا ہے اور سبھی بچوں سے جو میں نے پوچھا ہے ان بچوں سے یہ اندازہ لگا ہے کہ یہ پیپر بہت اچھا آیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے بچوں نے لکھا بھی ہے اور مجھے بھی بہت خوشی ہے اس بات کی کہ آپ کا اتنا اچھا بیپر آیا کہیں نہ کہیں میں نے بھی آپ کو پڑھایا ہے تو ابھی ہم لوگ یہاں پر جو ہے انیلسس کریں گے کہ کس طریقے سے کوشنز پوچھے گئے ہیں اور کیا وہ پریویس ایر سے کوریلیٹ ہے کے نہیں جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس سے کوریلیٹ ہے کے نہیں دیکھیں بچے بہت سے بچوں نے مجھے یہ بھی بولا کہ جن بچوں کو ہم نے آپ نے ڈسکس کیا تھا وہ سارے کوشنز وہاں پر آئے ہیں میں نے آپ کو کس طریقے سے پڑھنے کے لیے بولا ہے اور اس کوشنز کو کیا نورمل بول سکتے ہیں کے نہیں اس کوشن کو ایزی بولیں گے یا پھر نورمل بولیں گے کیا بولا جائے گا اس کو ہم سب کو اچھے سے ڈسکس کریں گے اور آگے کی کیا رن نیتی ہوگی آپ اپنا آگے کا جو پریپریشن ہے وہ کس طریقے سے رکھیں گے ان باتوں کو بھی ڈسکس کریں گے آگے کے پیپر کے لیے دیکھئے سب سے پہلے آپ اس چیز کو سمجھئے کہ یہ جو کوشنز پوچھے جا رہے ہیں اس کا پیٹن کتنا زیادہ ڈیپ ہے اس کو سمجھئے اگر میں ان کوشنز کو دیکھوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پہلا کوشن یہ کہہ رہا ہے کہ what is the concept of cognitive development آپ کو یاد ہوگا جن پیاجے کو اور cognitive development کو میں نے کہا تھا آپ کو ایسے رٹ کر کے جانا ہے جیسے کہ آپ کو یاد ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں میں نے بولا تھا آپ کو اور ایک بات یاد رکھو دیکھو میں آپ یہاں پر جو میں نے انالسس کیا ہے آپ کے کوشن کو دیکھ کر کے اس کوشن میں ٹوٹل پریویس ایر سے نہیں ہے ایک بات یاد رکھئے ٹوٹل پریویس ایر سے نہیں ہے لیکن پریویس ایر سے بھی 60% کوشن ہے ٹیلی کر رہا ہے لیکن جو 40% ہے وہ آپ کے سلیبس سے بھی کہیں نہ کہیں اوپر سے جو چیزیں پوچھی جا سکتی ہے وہ پوچھا گیا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ کوشن کو بہت ڈیپ لے کر کے نہیں گئے ہیں نورملائیدیشن کیا گیا ہے اس کوشن میں اب میں نے آپ کو کس طریقے سے بتایا تھا پڑھنے کے لیے فرسٹ اف آل آپ کو کیا رکھنا ہے آپ کی جو رنیتی ہی تھی جو میں نے آپ سے کہا تھا فرسٹ اف آل آپ کو کیا کرنا ہے کہ پریویس ایر کے سارے کوشن جو میں نے آپ کو کرائے ہیں ان سبھی کو اچھے سے دیکھ لینا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کا جو سلیبس ہے سلیبس کا جو نچوڑ ہے جیسے کہ اتنا کمپلیٹ سمری جو ہے میں نے آپ کو کرائے ہیں اسے بس دیکھ کر کے جانا ہے یہ تین چیزیں آپ کر لوگے دو چیزیں کر لوگے وہ آپ کے لیے بہت انف ہے فرسٹ کیا کرنا ہے میں نے جو آپ کو پروائیڈ کر آیا ہے پریویس ایر کے کوشن جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ آپ کو پڑھ کے جانا ہے دوسرا میں اسی کے ساتھ میں complete syllabus کو ڈسکس کر رہا ہوں complete syllabus میں میں آپ کو important questions کو بتا رہا ہوں اسی میں سے زیادہ تر questions سے اس میں پوچھے گئے ہیں تو آگے کے بھی questions ایسا ہی پوچھے جائیں گے کچھ questions previous کے ہوں گے اور کچھ questions آپ کے جو موٹے موٹے پوائنٹ ہوتے ہیں syllabus سے وہاں سے ہوں گے یہ deep label سے کبھی نہیں پوچھیں گے آگے بھی تو آپ کو اسی طریقے سے تیاری کرنا ہے تو پہلا جو question ہے what is the concept of cognitive development اچھے سے پڑھایا جاتا ہے یہ کوئی paper discuss the implication of chpages theory of cognitive development اس کو کوئی نہیں بھول سکتا ہے سب کو آتا ہے یہ اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے دوسرا question discuss the concept and implication of kohal birth theory of moral development میں نے بولا تھا یہ moral development بھی پوچھا گیا ہے cognitive development بھی last time میں پوچھا گیا ہے اس کے بعد تیسرا question دیکھتے ہیں what are the characteristics of adolescence میں نے کہا تھا نا بچھے کہ childhood اور adolescence کو ایسے رٹ کر کے جانا ہے جیسے کہ آپ کو بہت آسانی سے لکھ پاؤ اور یہ childhood اور adolescence کو میں نے اپنے crash course میں بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے i hope کہ آپ نے بہت بہت طریقے سے لکھا ہوگا اس کے بعد چوتھا question دیکھتے ہیں یہ کہتا ہے کہ discuss the conceptual reality of بات وہیں ہے ابھی بھی دونوں کوشن وہی گھوم رہے ہیں یہ بھی easy ہے آپ کے لیے اس کے بعد پانچواہ question ہے what is the concept of parenting style discuss the impact of parenting style of child development یہ کہہ رہا ہے کہ بچوں کا جو پالن پوشن ہوتا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں کہ پالن پوشن میں کیا کیا چیزیں impact ڈالتا ہے ان چیزوں کو آپ کو بتانا ہے تو یہ آپ اچھے سے جانتے ہو کہ family کا سب سے پہلا role ہوتا ہے جو بچے کو effect کرتا ہے اس کے پالن پوشن کو پربھاؤ ڈالتا ہے family کا سب سے بڑا role ہوتا ہے تو یہ آپ اچھے سے بتا سکتے ہو childhood and development میں یہ چیزیں ہی discuss کی جاتی ہے اس کے بعد میں چھٹا کوشن دیکھیں گے یہ کہہ رہا ہے کہ explain how process of socialization is responsible for creating inequalities and conflict in society یہ بھی simple ہے process of socialization یعنی کہ socialization جب بچے کا ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر socialization ہوتے ہوتے ٹھیک ہے نا socialization ہوتے ہوتے وہاں پر کیا ہوتا ہے inequalities کس طریقے سے آ جاتی ہے اور اس میں conflict کس طریقے سے پایا جاتا ہے یعنی کہ سماجی کرن کی پرکریا سماج میں اسمانتہ کس طریقے سے پیدا کرتا ہے یہ آپ اچھے سے بتا سکتے کیونکہ ہر سماج الگ الگ بٹا ہوا ہے ہر سماج الگ الگ بٹا ہوا ہے تو ہر سماج اپنی اپنی چیزوں کو follow کرنے کی کوشش کرتا ہے socialization کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے بحاب پر کیا ہوتا ہے conflict ہوتا ہے یہ بھی بہت easy دیکھو socialization میں سے question last time بھی پوچھا گیا ہے تو اس بار بھی پوچھا ہے تو یہاں سے بھی کہہ سکتا ہے کہ بلکل last year سے ہی question ہے یہ بھی اس کے بات کہہ رہا ہے کہ discuss intellectuality definite deficient deficient are mentally handicapped are related children in their education میں نے آپ سے بولا تھا backward children اور gifted children کو پڑھ کر کے جانا ہے اس میں سے question پوچھا جائے گا اور obviously یہاں پر بھی پوچھا ہوا ہے deficient جو children ہوتے ہیں یعنی جو بہت زیادہ مند بدھی کے ہوتے ہیں اس سے جو handicap mentally handicap کہلو یا پھر backward children کہلو سب کو مند بدھی کہلو slow learner کہلو بات ہوئی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو کیا کرنا ہے intellectuality deficient جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ بچہ کس طریقے سے سکھے گا اس کے بعد آٹھواں question discuss gifted children جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کیا پڑھنا ہے deficient children یا پھر backward children اور gifted children یعنی بہت زیادہ جو تیر وقتی سے بچہ سیکھتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے اس کے بات آپ mention determinants of identity formation last time بھی پوچھا گیا ہے بچہ جب بڑا ہوتا ہے identity ہمارے thinking western کیا کتنے ہو گئی ہے یہ identity formation ہو رہا ہے دیکھنے کے لئے مل رہا ہے identity formation سے دو question پوچھے گئے اور میں نے آپ سے کہا تھا identity formation میں سے بھی question پوچھے جائیں گے تو یہ تھے آپ سارے question جو پوچھے گئے ہیں اور اس رن نیتی کے اکور کے جانا اس کے لئے بہت پریشان نہیں ہو ہونا ہے thank you so much video دیکھ لئے